انڈیا کی طرف ہی بڑھتے ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز جاری ہے کیا لگ رہا ہے اب انڈیا پہلے بیٹنگ کر رہا ہے جنہوں نے تیسٹ میں ٹی ٹوئنڈی بنا دی تھی بیس بول بنا دی تھی وہ بھی ٹی ٹوئنڈی کے اندر کیا ہی کریں گے دیکھیں چھے شریعت چار آورز میں پچاس رنز ہیں اور تین کھلاڑی آؤٹ ہیں بنگلہ دیش نے آج دلی میں یہ فیصلہ کیے ٹاس جیت کے کہ آپ انڈیا کو دعوت دیں اور انڈیا کہیں جی آپ پہلے بیٹنگ کریں تو دیکھیں جو باقی اگر ہم بات کریں سنجو سیمسن کی وہ جلدی آؤٹ ہو گئے پھر ان کے بعد ابھی شک شرمہ ہیں وہ جلدی آؤٹ ہو گئے پندرہ رنز بنائے گیارہ گیندوں پر تین چوکے تھے مطلب اس میں شامل تھے سوریا کمار یادف بھی آؤٹ ہو گئے ہیں نتیش کمار ریڈی اور رنکو سنگھ ہیں ابھی یہ دیکھیں آپ انڈیا کا سٹرکچر فالو کر رہے ہیں کہ آپ ان کی بیٹنگ لائن اپ دیکھیں گے آپ کو کئی نام ایسے آئیں گے جو نئے ہوں گے نئے انسینس انٹرنیشنل میں وہ اپنے پلیئرز کو رنجی کو عزت دیتے ہیں وہ اپنے پلیئرز کو آئی پیل کو عزت دیتے ہیں اور آپ کے بلکل آپ وہ اپنے پلیئرز کو ساتھ ساتھ عزت دے کر آپ ان کے پلیئرز کو ایوینی گریٹ کہتے مطلب اگر سچنٹر ڈول کر اس وقت ٹیس کرکٹ پر راج کر رہے ہیں سب سے زیادہ رنجز ہیں اس کے پندرہ ہزار تقریبا رنجز ہیں اس کے بعد راہل ٹریوڈ بھی آتے ہیں سیکنڈ لاس پر تو وہ ٹاپ فائیو میں ایسے نہیں آگئے ان کے بیٹرز آپ وراد کولی آپ کہتے ہیں نے موازنہ کر کے بابر آزم وراد کولی ہے آپ کسی اور کو براد کولی سے ملواتے ہیں وراد کولی ایک تھا اور ایک ہی رنہ ہے وہ اس کو کمپیٹ یا اس کی کمپیریزن میں کوئی بھی نہیں عمل آ سکتے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بابر جو ہے وہ اس کی کلاس کا نہیں ہے لیکن بابر کی کلاس الید ہے لیکن اس کو اس حد تک پہنچ رہے ہوئے بہت ٹائم لگنا ہے بابر کو جو وراد میں چیف کیا ہے جو وراد کی جو کامیابیاں ہیں گر کے اٹھا اور اٹھنے کے بعد پھر تھم ہی نہیں رہا پھر رنس پہ رنس کر رہا ہے تو یہ ایک بڑے پلیئر کی نشانی ہوتی ہے ان کے پاس ہمیشہ سے ہی گریٹ کرکٹرز آتے ہیں راہول ڈریوڈ ہو گیا آپ گینگولی دیکھ لیں آپ ان کے بعد سنیل گواسکر ہیں آپ ان کے ساتھ بھی جو سچ انٹرنڈول کر ہیں یہ بڑے بڑے نام ہیں وی وی ایس لکشمن ہیں اور پھر اس کے بعد یوراج سنگھ ہو گئے یہ ایسے پلیئرز ہیں جن کو تو ہم نے ہوت دیکھا وے کھیلتے ہوئے اپنی ہوش میں اور یقین کریں کہ جب لازٹ ٹائم پاکستان میں آئی تھی ٹیم ان کی اور دوہزار سات تھا ہی ہے دوہزار آٹھ تھا مجھے پتہ ہے اچھی طرح یاد ہے اور میں سکول گوئنگ تھا وہاں پر جا کر میں نے کذافی سٹیڈیم میں امران ہان کلوئر میں میچ دیکھا تھا آپ یقین کریں کہ راہول ڈریوڈ کی بیٹنگ دیکھ کر اس ٹائم پر کیونکہ میرے موسٹ فیورٹ کرکٹر ہیں وہ راہول ڈریوڈ ان کو دیوال بھی کہتے ہیں اور وہ واقعی ایک دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر ہمارے بولر جو ہیں وہ لگے ہوتے تھے گرمی میں خیر وہ ان کی کلاس الہد ہے وہ لیجنڈز تھے اور رہیں گے ایم ایس تھونی دیکھ لیں ایک کام اور مطلب زبردست کفتان ورندر سیواغ نے جس طرح سے ورندر سیواغ نے جو شروع کی آکے ماردھار تو یہ ان کا ایک سٹرکچر ہے آپ ان کی بیٹنگ کے اوپر شک نہیں کر سکتے آپ ان کے بورڈ کے اوپر شک نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے لوگ اپنے ملک کے ساتھ اپنے بورڈ کے ساتھ سنسیر ہیں ان کے بورڈ والے بھی پلیئرز کے ساتھ سنسیر ہیں ان کو پتا ہے مطلب وراد کولی کی اگر پرفارمس ناکس رہی ہے تین سال تو انہوں نے وراد کولی کو یہ نہیں کہا کہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ سی او کی چیڈ لیگ کروا دی انہوں نے اس کی آڈیو لیگ کروا دی اس نے وراد کولی کو کہا جی وراد کولی کو پینچ آؤٹ کرنا شروع کر دو ان کے چیرمن نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے نا وہ جنرلسٹوں سے اس کے مخالف نعرے لگوانے شروع کر دو بلکل صحیح بات ہے یہاں پر انفورچنیٹلی یہ ہوتا رہا ہے لوبی نہیں ہے یہاں پر بابر آزم پر ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہوتا رہا ہے آج بھی ہوتا ہے اور آگے اگر پرفارمنس نہیں دے گا تو ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا آپ ایک گریڈ پلیئر کو کھو دیں گے انقریب اگر اس طرح کی حرکتیں رہیں ایک گریڈ پلیئر بنتے بنتے ٹائم لگتا ہے بابر آزم کی الہدہ کلاس ہے پاکستان میں میں ابھی بھی کہتا ہوں ایسا آج تک بیٹسمن کوئی نہیں آیا جس کی یہ کلاس ہے لہذا تو میں کہوں گی آئے بھی نا کیونکہ ہماری کرکٹ کو ہمارا پلیئر ہے ہمارا سب کچھ ہے مطلب ہمارا فخر ہے سابق کپتان رہا ہے فخر فخر زمانی ہے فخر تو فخر زمان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ فخر جو ہے وہ دلیئر پلیئر ہے مطلب آپ کو میں نے اوزن بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کا ساتھ دیتا جو دلیئر ہوتے ہیں اور جن کی نیت صاف ہوتی ہے جب وہ یہاں پر انفورچنیٹلی مطلب پلیئر جب آتے ہیں اچھا وہاں کی میں بات کرتا ہوں سینئورٹی کی اب وہاں کے جو سینئر پلیئر ہیں بھارتی وہ سینئر پلیئر اپنے جونئرز کو بچوں کی طرح سمجھاتے بھی ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں یہاں پر جو سینئر پلیئر ہیں وہ اپنے جونئرز کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے ان کو کھانے کی تو دور کی بات آپ کو یاد ہے میں نے ایک کہا تھا کہ جس سارے پلیئر جاتے تھے اپنا اپنا اور وہاں پر جو ہے وہ اسمان خان مو دیکھتے رہتے تھے کہ میں نے کس کے ساتھ کھانے پر جانا ہے بلکل ایسی ہے یہ تو یہاں پر کلچر ہے اور یہ ارفورچنیٹلی ہماری یہ ہوتا رہا ہے بھارتی ٹیم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس بولرز کی کمی رہتی ہے فاسٹ بولرز کی لیکن اب تو بومرہ نے بومرہ نے وہ بھی ایک جو ہے اس کو توڑ دیا اور پھر اس کے بعد ان کے سپنرز بھی اچھے آنے شروع ہو گئے جدیجہ آیا پھر اس کے بعد وہ جو کلدیپ یادب آئے کلدیپ یادب بلکل ابھی ابھی وشنٹن بھی آگئے پھر ایک اور بھی آئے ہیں تو وہ ان کے پاس ٹیلنگ کی کمی نہیں ہے مائنگ کن کا آیا فاسٹ بولر ایک وگڑ ملی ہے اس کو پہلے میچ میں لیکن دیکھیں ان کا سٹرکچر اور ہمارا سٹرکچر زمین اسمان کا فرق ہے اور انڈیا نے اس وقت اپنے آپ کو نمبر ون بنایا اور قادر نمبر ون کیوں بنایا ان کے بیٹرز نے آپ یہ جو ابھی ورلڈ کپ ہوا جدر متعدد ٹیمیں پرفارمس دیتے ہوئے ڈر رہی تھی لیک کرتی تھی ادھر روحی شرما نے ٹروفی اٹھائی یو ایسے کی بات کر رہا ہوں جدر ایسی پچز بھی تھی جہاں پر جو ہیں وہ گھبراتے تھے لوگ کھیلتے ہوئے اور انہاں پرفارمس دی جیتے دلیر تھے اپنے ملک کے لیے کھیل رہے تھے یہاں مارے والے جو ہیں وہ اپنے لیے کھیلتے تھے اور ہر ایک سے پھٹے ہوئے تھے ملہب ان کا کوئی آپس میں اتفاق نہیں تھا تو آپ وہ اتفاق میں برکت والی سٹوری ہمیں آپ کو پتا ہے کالج سکول میں پڑھائی جاتی رہی ہے کہ جی وہ لکڑیاں کٹھی کریں آپ توڑے آپ سے نہیں ہوں گی ایک ایک کر کے توڑے یہ پھر یہ ایکزیمپل ہمیں تب بھی بتا دی گئی تھی یہ ہونا ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ لیکن قادر I am glad جو آپ نے دسکشن کی ہے جس طرح سے آپ نے آج پورٹری کیا it was a beautiful discussion because اگر ہم دیکھتے ہیں انڈیا number one بنا ہے اور اس چیز کو آگے continue مطلب وہی لوگ کرتے ہیں جو exactly unbiased ہو کر بات کرتے ہیں اسپورٹس میں آپ کو جو نا وہ بہت critically بات کرنی پڑتی آپ ہر وقت بلا وجہ کی بیجا تعریفیں کر بھی نہیں سکتے ہیں قادر اگر میں اپنی playing 11 کی بات کروں ابھی جو ہماری ہے اس سے ہٹ کے جو ہمارے spinner تھے اگر نوان علی کی بات کی جائے یا زاہد محمود کی بات کی جائے تو وہ بھی اس وقت کیونکہ آپ نے ہی اس بارے میں کچھ تیر پہلے اظہار کیا تھا کہ وہ فٹنس کے میار پر پورا نہیں اتنے تو کیا وہ سکورٹ سے باہر ہو جائیں گے دیکھیں وہ ان کا فٹنس ٹیسٹ لیا گیا تھا جب یہ ٹریننگ چل رہی تھی پاکستان انگلینڈ کا پہلا ٹیسٹ جب ملتان میں شروع ہونا تھا اس سے پہلے اور ان کے انفورچنیٹلی فٹنس ٹیسٹ وہ کلیئر نہیں کر سکتے اور سعود شکیل کا کلیئر ہو گیا تھا سرفراز احمد کا کلیئر ہو گیا تھا میر حمزہ کا کلیئر ہو گیا تھا لیکن ابھی نومان علی اور رضاحت محمود کا فٹنس ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوا جو ہر سورسز بتاتے ہیں اور اب جو ہے وہ ان کو ریلیز کر دیا گیا ان کو کہا کہ آپ گھر جائیں تو یہ ٹیم کے ساتھ نہیں ہیں اور ان کو کہہ دیا گیا آپ گھر جائیں یہ لوگ گھر ہیں اور اس کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ سیکنڈ ٹیسٹ سے پہلے جو ٹریننگ سیشن ہوں گے اس میں آپ فٹنس ٹیسٹ دیں اگر کلیئر کریں گے تو پھر آپ پلینگ الیون میں جگہ بنا سکیں گے ابھی بھی نومان علی کا کہا جاتا تھا کہ ان کو پلینگ الیون میں شامل کیوں نہیں کیا گیا تو نومان علی کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کو فٹنس ٹیسٹ کی وجہ سے شامل نہیں کیا گیا تھا اور دوسری چیز ہے کہ جو شاہینز کے سپینرز ہیں ان کو کل اور طلب کیا گیا ہے فٹنس ٹیسٹ کے لیے اور فخر زمان اور امام الحق رہتے تھے فٹنس ٹیسٹ والے ان کا فٹنس ٹیسٹ گیارہ اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں لاہور میں اور چونکہ آج بھی انہوں نے میٹ سے کھیلا ہے لیکن پی ٹی وی ڈپارٹمنٹ جو ریہ کرکٹ اس میں وہ پی ٹی وی کو شکست ہوئی ہے سن جی پی ال جیت گئی ہے لیکن یہ جو فٹنس ٹیسٹ والا میار ہے سینٹرل کونٹریکٹ پہ خاص سور پر اسی وجہ سے روکے ہوئے ہیں پلیئرز کو ایون میسیج چلے گئے ہیں لیکن روکے اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ فٹنس ٹیسٹ رہتے ہیں کئی پلیئروں کے اور سینٹرل کونٹریکٹ پہ بھی جب آئیں گی چیزیں ہیں تو اس وقت کھلیں گی کہ نسیم شاہ بھی نراز ہیں متدد پلیئرز ایسے ہیں جو نراز ہیں کہ ان کو یہ کیٹگری میں کیوں نہیں ڈالا گیا ان کا نام بھی کیٹگری میں کیوں ہے اپنے آپ کو فٹنس کے معاملے میں بھی کھیل کے معاملے میں بھی اور آئیں ہیں یہی تو ایشو ہے ہمارا کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں اور بورڈ ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے پلیئرز نے دوزار تئیس میں نراز ہو کر کافی گناہ زیادہ ازاکا شرف صاحب کو بلیک میل کیا ان کو بلیک میل کر کے کافی گناہ زیادہ جو ہے وہ اپنا معافضہ بڑھوا لیا ان سے آئی سی سی کا جو فانڈ آتا ہے اس میں سے بھی انہوں نے جیک کا یہ حصہ چاہیے وہ بھی حصہ لیتے ہیں تو یہ پلیئر پاور جو ہے نا وہ خیر اب اس مرتبہ جو سٹانس ہے وہ بڑا سخت ہے اور چیئرمن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں ذرائے بتاتے ہیں چیئرمن کہتے ہیں کہ جو پلیئر کہے گا کہ میں نے فینٹرل کونٹریکٹ نہیں لینا ہم اس کو نہیں دیں گے ہم اس کے ترلے منتہ نہیں کریں گے بہت اچھی بات ہے یہ تو سب سے پہلے ہونا چاہیے اور پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو سیلری دیتا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے کمات ان کو ماننے پڑیں گے مطلب انہوں نے انڈریکٹلی ایک سٹیٹ کیا ہے کہ جی آپ نو سی جو لیکس کا انو سی ہے اس سوال ہے تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی پاکستان میں ہوتی رہیں گے انفورچنیٹلی لیکن دیکھیں سب سے اچھی چیز یہ ہوگی کہ پاکستان باؤنس پیک کرے اور پاکستان کل جو ہے وہ پہلے سیشن میں انگلینڈ کو آؤٹ کرے آؤٹ کر کے پھر اس کے بعد آپ دیں ابھی ساٹھ با سٹھ چونسٹھ میرے خیال میں ان کا رہ گیا سکور کم یہ مشکل ہو جائے گا پاکستان مشکل ہو جائے گا ڈراؤ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ کئی نہ کئی انگلینڈ بازی لے کر بھی جا سکتا ہے